یہ ویڈیو جو میں نے بنائی تھی میں نے کہا تھا کہ اس کا بھی بھی کافی زیادہ آئیں گے اور کمنٹس بھی زیادہ آئیں گے جو کمنٹس ہوں گے وہ بہت ہی ویلیویبل کمنٹس ہوں گے کیونکہ میں نے ریکویسٹ کی تھی جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں کہ کرنٹلی جو جو بھی سیچویشن سی اس سے ریلیٹیڈ آپ ہمیں جو ہے کمنٹ بوکس کر کے اپنا بتائیں تو یہاں پر جو پہلا کمنٹ ہمیں ہے یہ کمنٹس جتنے بھی ہیں یہ بہت امپورڈنٹ کمنٹس ہیں اور اس کے اندر کافی زیادہ انفرمیشن آپ کو جو ہے وہ ملے گی جناب دوزار بائیس کا فیملی ویزا ہے کیا اپ ڈیٹ ہے دوزار بائیس کا اگر فیملی ویزا ہے اور اگر تو آپ نے دو سال کے اندر اندر فیملی ریجی یونین ویزے کے لیے ثبمیشن کروا دیا ہے تو پھر تو آپ کو جو ہے وہ ویزا مل جائے گا اگر چوبیس مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا تو پھر آپ کے لیے ایشیوز کریئٹ ہوں گے کرنٹلی جو ہے ٹائم پانچ سے چھ ماہ لگ رہا ہے اگر دوزار بائیس میں بھی آپ نے سمیشن کروا دیا ہے تو ہوففولی کہ آپ کے جو ہے وہ رسپونس آ جائے گا نیکٹس کا بائی میری لگلائزیشن ہوئی ہے امیسی سے امیسی والوں نے کہا ہے کہ آپ کو ویزا اپوائنمنٹ دیں گی لیکن ابھی تک اپوائنمنٹ نہیں ملی اگر آپ کو ابھی تک اپوائنمنٹ نہیں ملی تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ویزیٹری پہ ای میلز کرنا شروع کر دیں ورنہ آپ کو بس ویٹ 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 ہی کرنا پڑے گا اشرف نے پوچھا کہ اچھا انہوں نے اکتوبر سے لیکلائزیشن کی اپوائنمنٹ کے لیے اپلائے کر رہے تھے تو ان کو 26 مہی کی جا کر اپوائنمنٹ ملی ہے تو چلے شکر ہے کہ آپ کی سمیشن ہوگی ہے اٹلی ایمیسی کا انسٹرائیڈیا ہے اٹلی ایمیسی کا جو ہے ٹویٹر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیری فیڈیکس ہے وی ای ایف ایس کلوبل وہی ان کی اپ ڈیٹس کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ ان کو جو ہے کے ساتھ فالو کر سکتے ہیں کومل حسین نے پوچھا ہے کہ سر پاسپورٹ کب تک واپس آ جاتے ہیں ویزا لگ کر دیکھیں کرنڈری جو ہے پانس سے چھے ماہ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے کے لینڈس کے بھی آ رہے ہیں پانس سے چھے ماہ تک آ رہے ہیں محمد علی نے کہا ہے کہ بہت لمبا کھینچ رہے ہیں بلکل یار یہ بہت زیادہ لمبا کھینچ رہے ہیں دوزار انیس کی میں بات کروں تو پندرہ سے بیس در کے اندر اندر یہ سارا کے سارا پرسا سو جائے کرتا تھا اور اب جا کر چھے چھے مہینے جو ہیں سیکنڈ اپوائنمنٹ کے بعد لگ رہے ہیں تو آپ خود انداز لگائیں کتنا ٹائم لے رہے ہیں حظیم رضا نے کہا بھائی مجھے آج فورٹی فور ڈیز ہو گئے ہیں ابھی تک انٹرویو کی کال نہیں آئی ورک ویزے کی اگر بات کر رہے ہیں تو آپ کو آ جانی چاہیے تھی لیکن نہیں آئی تو آپ جسٹ و جسٹس میں ویٹی کریں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے اسما حمید نے کہا کہ لیگلائزیشن فورم میں کو ہی ہے یعنی کہ ان کے یارہ دن کے اندر اندر لگلائزیشن ہو گئے کیا کسی کو آفٹر لگلائزیشن خود امیسی کی ایمیل یا کال آئی ہے کہ ویزے اپوائنمنٹ کے لیے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہاں ایسا ایک صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اپوائنمنٹ ڈریکٹلی امیسی میں ہو تو آسے پانسے چھے مینے پہلے اس طرح ہو رہا تھا کہ امیسی خود جو ہے نیکسٹ اپوائنمنٹ دے دیا کرتی تھی لیکن کرنٹلی میں نے نہیں سنا کس طرح ہو آپ کو ویزے اپوائنمنٹ خود ہی سے لینی پڑے گی ہم ایسی کو ایمیلز کرنی پڑے گی پھر جا کر جو ہے اپوائنمنٹ آپ کو ملے گی ٹھیک ہو گیا اسی طرح بس سٹیڈی ویزے کے بارے میں پروسسنگ ٹائم سوری میں سٹیڈی ویزے کو ڈیل نہیں کرتا تو اس وجہ سے میرے پاس اس کی انفرمیشن نہیں ہے کوئی ایو نیشنل ویزے والا ہے آپ کو کیا انفرمیشن چاہیے ایو نیشنل ویزے کی ایو نیشنل ویزے میں جو آپ کا پاسپورٹ آپ کا جو نکاح نامہ ہوتا ہے وہ اٹلی میں ریجسٹرڈ ہوتا ہے نیولاوستہ کی ضرورت نہیں ہوتا ہے ریجسٹریشن کے بعد جب آپ کو میٹرومونیو مل جاتا ہے پھر جا کر آپ کی سبمیشن ہوتی ہے سر اگر اصل نیولاوستہ گم ہو جائے تو کیا کرنڈلی جو ہے آپ کو اصل نیولاوستہ نہیں ملتا اونلائن نیولاوستہ ہی ہوتا ہے آپ کے پیفتورہ میں یہاں بیسے میں چلا جاتا ہے اور آپ کو بھی ویداؤڈ وہ سٹیم کے ہی نیولاوستہ ایشو ہوتا ہے تو آپ اس کی کلر کپی کروا لیں بس تو ویسے کلر کپی کروانے کی بھی نہیں ضرور ہے وہ ویسے ہی چل جائے گا ٹھیک ہو گیا چلی نے پوچھا کہ ایشو ہی نہیں ختم ہوتے باقی کنٹروں کے کام کام جلدی ہو جاتے ہیں یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہاں پر ان کے بہت زیادہ ایشوز چار رہے ہوتے ہیں اپوینمنٹ سے ریلیٹڈ فائلی کے پروسیسنگ سے ریلیٹڈ ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کب ٹھیک ہوگے سناور زہیر نے پوچھا بھائی اب ایسی اوپن ہو رہی ہے سر آپ کو مجھے بتاتے نہیں چاہتا ہوں ہم ایسی بند کب ہوئی تھی ہم ایسی تو ہمیشہ سے یہ اوپن ہے صرف کام سلو ہو رہا ہے اچھا ہم لوگوں نے 23 فروری کو پاسپورٹ سمٹ کروایا تھا آفر تھی مند آلموسٹ لگ یہاں بھی تک انکویری فی کی کال نہیں آئی نہ انکویری ہوئی ہے یہ ایسی والوں کی مرضی ہے آپ کی وہ انکویری کریں یا نہ کریں یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو صرف تین چار مہینے کے بعد ایک کال آجے گا آپ آکے اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ لے لیں تو کچھ بھی ہو سکتا آپ کو تھوڑا سا ویڈ جو ہے وہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پندرہ میں ایک اپوائنمنٹ تھی لیگلائزیشن کے پچیس میں ایک اپوائنمنٹ تھی کال آگی ہے کلیکشن کی کرنٹلی لیگلائزیشن دیکھیں دس سے پندر دن کے اندر رہو رہے ہیں لیکن فیملی ریجونی ویزا کی جو اپوائنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ کافی زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کنونسیشن ان دونوں کی چاہ رہی ہے آپ اس کو بعد میں پڑ سکتے ہیں حسین نے پوچھا کہ میرا اٹھائی سیپٹر کو انٹرویو ہوا ہے اٹلی امیسی میں سیزن ویزے کا مجھے کب تک کال آ جائے گی دیکھ اٹھائی سیپٹر کو اٹھائی سیپٹر کو بہتر دو ہفتے لگنے چاہیے عام طور پر کال آ جاتی ہے اگر نہیں آ رہی تو آپ ایسی کوئی ایمیلز بغیرہ کریں یا وہاں پر جا کر چیک کریں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی رسپونس آپ کو آ جائیں سپین ورک ویزے کی انفرمیشن سپین ورک ویزے کی انفرمیشن آپ کو جو ہے اس کے لیے سیپٹر سی ویڈیوز بھی میں نے بنائی ہوئی ہے یہ سپیسیفک اس ویڈیو کے اندر میں ٹھلی کو ڈسکرس کر رہا ہوں تو اس لیے آپ کا جو ہے ٹاپک کو میں ذرا ٹچ نہیں کر رہا ہیشہ الیاس انکوائری پسٹ ہو رہی ہے یہ میسی والوں کی مردی ہے جس مردی کی انکوائری کریں جس مردی کی انکوائری نہ کریں سب کی ہو رہی ہے اس بارے میں میں کنفرم نہیں ہوں لیکن ہو رہی ہے مجھے آج انکوائری کی کال آئی 18 اپرل کو فی سمیٹ کروائی تھی انکوائری کی چلیں شکر کریں کہ آپ کو کال آگئی ہے ٹھیک ہو گیا نیچے ہیں پاکی بھائی ہم کو انکوائری فی جمع کروانے کی کال آگئی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میں نے کیونکہ پریویئیس اس ویڈیو میں کہا تھا جن جن لوگوں کو کال آئی اور جن جن لوگوں کو کال نہیں آئی تو وہ ویڈیو کے لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سکتے تیرا فروری کو سمیشن کروائی تھی ٹھیک ہو گیا آجا جی ورک ویزا میں نے تیرا مارچ کو فائل سمیٹ کروائی تھی جائری میں ابھی تک انٹرویو کی کال نہیں باقی جو میرے ساتھ لڑکے تھے ان کو دو مائی کو ہوئے ہیں کسی کو چوبیس مائی کو ہو گیا سر اس بارے میں پروسسنگ ڈیم سے ریلیٹڈ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ان لوگوں کی بھی ہو گئے کسی کی دو مائی کو ہوئی ہے کسی کی چوبیس مائی کو ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا نیکس منت میں ہو سکتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو بھی کوئی رسپونس آج ہے ٹھیک ہو گیا کسی کو اپوریمنٹ مل رہی ہے ابھی تھی آفٹر عید ایک کا دکہ ایمیل اپوریمنٹس مجھے آئی ہیں لیکن ابھی تک نہیں آئی ایک رچیٹلی کانسلیٹ پروسسنگ ٹائم بہت سلو ہے لہور کا بھی اسیس ٹائم یہاں بھی بہت سلو کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے دیکیو بھائی ویسے نور کا دیکیو بھائی ویسے یکمہ فیوری کے بعد کسی کو بھی انکویری کی کال نہیں آئی تقریبا تین ویک ہونے والے ہیں ٹھیک ہو گیا اونلی پاسپورٹ آئی ہوں ٹھیک ہو گیا نیسے چلتے ہیں آج کسی انکویری آئی آٹھ مائے کو فیز جمع کروائی تھی ٹھیک ہو گیا ورک ویزا فائل اگر کسی بھائی نے چھے جنوری یا ان ڈیڈ میں سمیٹ کروائی تو انٹرویو کی کال آئی تو پلیز انفارم کر دیں بھائی سب انکو انفارم کر دیں ٹھیک ہو گیا ورک السلام آہ بھائی اگر کسی کو دس مائے کے بعد انکویری فیز جمع کروانے کی کال آئی تو بتا دیں آہ یہ کمنٹ ان لوگوں کے لیے جو یہ ویڈیو وغیرہ دیکھتی تو انہی سے ریلیٹر وہ بار بار کر رہے ہیں تو جو مین مدد تھے وہ ہم اوپر رسکس کر چکے ہیں باقی سارے جتنے بھی سبسکرابر ہیں ان کی ہی کنورسیشن جار رہی ہیں تو ماشاءال آپ لوگوں نے بہت اچھا رسپونس دیا ہے اس ویڈیو کے اندر اور ایک اچھی چیز ہے کہ آپ نے اچھا رسپونس دیا ہے اور اچھے طریقے سے آپ اپنے جو ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءال آنے والے دنوں میں ہم مزید اچھے طریقے سے اسی طرح آپ اپنے کمیونکیشن کو رکھتے ہوئے ویڈیوز بنائیں گے تاکہ کچھ فیدہ آپ لوگ کو ہو کچھ فیدہ ہم لوگ کو کچھ فیدہ دیکھنے والوں